آدمی جب اس نے کلمہ پڑا ہے اللہ کو ایک مانا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی تسلیم کر لیا ہے سبحان اللہ اس کے بعد اس کی اپنی ذاتی رائے کوئی اہمیت نہیں رکھتی اس کی خود کی کوئی رائے کوئی اہمیت نہیں رکھتی جب اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے شریعت کا حکم آ جائے کوئی عدم شریعت کا آ جائے تو اپنے آپ کو سلنڈر کر دینا اپنے آپ کو سر تسلیم خم کر دینا اپنے آپ کو اس حکم کے سامنے جھکا دینا یہی نام ہے مسلمان کا بعض علماء اکرام نے اسے ایک مثال میں بیان کیا ہے اونٹ کے ناک میں جو نکیل ہوتی ہے اونٹ کے ناک میں جو نکیل ہوتی ہے وہ نکیل جس کے ہاتھ میں دے دی جاتی ہے وہ جیسے بولتا ہے اونٹ وہ اسے سنتا ہے وہ چلنے کے لئے کہتا ہے تو اونٹ چلتا ہے وہ بیٹھنے کے لئے کہتا ہے تو اونٹ بیٹھ جاتا ہے اور وہ بھاگنے کے لئے کہتا ہے تو اونٹ بھاگتا ہے ہم نے اے میرے بھائیوں اپنی نکیل اللہ اور اس کے رسول کے ہاتھ میں دے دیا ہے ہم نے ہمارا اختیار اللہ اور اس کے رسول کے ہاتھ میں ہم نے دے دیا ہے اب وہ جیسے بولیں گے ویسے چلنے کا نام مسلمان ہے کچھ چیزوں میں چلنا نماز رسول کی پڑھوں گا میں انشاءاللہ روزہ میں رسول کا رکھوں گا انشاءاللہ مگر شادی میں رسول کی نہیں کروں گا خوشی کے موقع میں میں اپنی منمانی کروں گا گرچی کے امام صاحب پڑھیں گے ضرور نکاح کرنا میری سنت کو ادا کرنا ہے مگر اسی نکاح میں میں نکاح کی دھجیاں اڑاؤں گا اسی نکاح میں میں رسول کی سنتوں کا مزاق اڑاؤں گا میں مالدار ہوں میں کر سکتا ہوں سو میں نوود مالدار ایسا کر رہے ہیں دس اللہ کے نیک بندے ہیں اللہ ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے سو میں نوود مالدار ایسا کر رہے ہیں اور باخدہ اپنے غرور میں مال کے غرور میں تکبر میں آ کر جو من کہتا ہے وہ کرتے ہیں سبحان اللہ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں شیطان کے بھائی بن کر نکاح کرتے ہیں ان المبذیرین اکانو اخوان الشیاطین اللہ کی رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے قرآن میں اللہ نے کہا ہے حدیث نہیں قرآن کی آیت ہے اللہ نے قرآن میں کہا ان المبذیرین اکانو اخوان الشیاطین بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں مجھے تعجب ہوتا ہے آدھا دین ہے کسی کا نکاح اللہ اکبر اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین فلتق اللہ فالنصف الباقی یہ ایک مسلمان بندہ جب نکاح کرتا ہے آدھا دین وہ مکمل کر رہا ہے آدھا دین شیطان کے بھائی بن کر کرتے ہو محض اس لئے کہ اللہ نے تمہیں نوازا ہے اللہ نے تمہیں دیا ہے اللہ نے تمہیں طاقت تمہیں دولت سہت سب اللہ نے دی ہے اور اسی کی سنت کا تم مزاق اڑاتے ہو اس لئے کہ خوشی میں ہم اپنے مالک ہیں خود مختار ہیں صرف امام کا کام ہے آئے وہ بھی بول دیتے ہیں کان میں پندرہ منٹ سے زیادہ نکانے ہونا چاہیے جتنا جلدی ہو سکتا ہے پڑھا دیجئے اور آپ یہاں سے رفو چکر ہو جائیے آپ نکل جائیے کتنے دیتے ہیں دو ہزار پانچ دے دو پانچ دیتے ہیں دس دے دو جتنا ہے مو بند کرو اس امام کا کئی لوگوں نے آ کر میرے کان میں کہا ہے جہیز کے بارے میں اللہ کیلئے مت بولیے ہم نے لے لیا ہے اللہ کے اس گھر میں بیٹھ کر کھڑے ہو کر خدبہ جمعہ میں کہہ رہا ہوں ہم نے لے لیا ہے ہم نے جہیز لے لیا ہے آپ نکاح میں نہیں بولیں گے منمانی ہم کرتے ہیں نماز رسول کی روزہ رسول کا حج رسول کا لیکن شادی بھی ہے رسول کی ہماری نہیں ہوگی میری بھائی خوشی میں بھی خوشی میں بھی ہمیں چاہیے وہ ایسی خوشی منائیں جیسے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں منانے کا حکم دیا ہے